بزرگ کی مانے تو زلہ اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا کہ محلہ کا علاج نہیں ہو پائے گا آپ کو بتا دیں یہ بزرگ شینگر قضبے سے محوبہ تک ٹھیلے پہ آئی اب تصویر دیکھیں سراب تو یہ محوبہ میں مانتہ کو شرمسار کرنے والی تصویر ہے بزرگ کو ایمبلنس نہیں ملی پھر ان کو ٹھیلے پر لات کر لائے گیا یہ محوبہ سے تصویر ہے جہاں مانتہ تار تار ہو گئی مانتہ شرمسار ہو گئی ایمبلنس کی سویدھا نہیں ملنے پر ٹھیلے پر لات کر لائے گیا محلہ کو تو محوبہ سے تصویر مانتہ کو شرمسار کرنے والی دیکھ سکتے ہیں کس سر سے بزرگ محلہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کو ہسپٹل تک جانے کے لئے ایمبلنس کی سویدھا نہیں مل پائی اور پھر اس شخص نے ٹھیلے پر ہی لات کر ان کو اسپطال پہنچانے کا کام کیا آمد شرمہ میرے سیوگی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں تو آمد ایمبلنس نہ ملنے کے پیچھے کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے جی بھلکو بتا دوں کہ یہ معاملہ ہے یہ ستھانہ سرینگر کا ہے جہاں یہ جو رام کرپال ہے اپنی بوری ماں وہ جو عیمال چل رہے ہیں کہ وہاں سواسکے میں دکھانے گا پھر وہاں تو ان کو ریفر کر دیا محوبہ دیئے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہاں کی جمعیدار ڈاکٹر ہے انہوں نے ایک ایمبلنس ہے وہ محیدہ نکر آئی پھر وہ بچارے جو رام کرپال ہے جس میں جانوروں کو سو لے جاتے ہیں اس میں اپنے بوری ماں وہ رکھا اور اس کے بعد جلہ اسپطال چکی وہاں سے آرلہ پک 18 کلومیٹر دور ہے وہاں لے کر آئے پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے اس میں یہ بھی وقت ہے کہ جب وہ اس جلہ اسپطال پہنچ کے وہاں کو سریعت میں سیٹمنٹ دیا اور وہاں بھی ان کو ایمبلنس اپلے بھی نہیں کرائیں گے پھر وہ واپس جو ہے اپنی جانور گیا ہے تو جو سی ایم ایس ہے یا سی ای ایم او ہے یا پھر بڑے ڈاکٹرز ہیں بلکل تو پہلی کوشش ہر معاملے سے اپنا پلہ جھاڑنے کے اور یہیں یہاں بھی دیکھنے کو ملا شکریہ آپ گانوج باتشت کرنے کے لئے تو محبا میں مانفتہ شرمسار ہوئی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں مزرگ کو نہیں ملی ایمبلنس اٹھارہ کلومیٹر تک یہ شخص اپنی ماں کو کھیچ کر ہاسپٹل لے گیا اور وہاں بھی کسی طرح کا کوئی خاص چیچمنٹ نہیں دیا گیا یعنی کسی کے پاس اس طرح کے مریضوں کو دیکھنے کا سمیں ہی نہیں ہے اور لگاتار سرکار کی طرف سے کہا جاتا ہے رشاہ سرکار کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سواس سیوائن درست کی جا رہی ہیں اور ہر شخص تک علاج پہنچے ٹریٹمنٹ ہو اس کا یہی پریارٹی ہے لیکن اس پریارٹی کو کس طریقے سے ٹھیلے پہ لاب کے اس شخص اٹھارہ کلومیٹر تک لے گیا وہ ہم نے دیکھا